انڈین مارکٹ کے اندر اگر آپ موپڈ کی بات کرتے ہیں تو فلحال آپ کو ایک ہی موپڈ ملتا ہے جو کی ہے ٹی وی ایس ایکسل ہنڈرڈ اور بھارتے بازار میں یہ موپڈ کافی زیادہ پوپلر بھی ہے کیونکہ ایک تو کافی لمبے ٹائم سے ٹی وی ایس ایکسل ہنڈرڈ کو بھارتے بازار میں بیچتا ہے ساتھی اس کی جو دمدار پاور ہے وہ لوگوں کو کافی پسند آتی ہے اور کم قیمت کے اندر آپ کو یہ موپڈ مل جاتی ہے کافی سارے لوگ اس موپڈ کو کمرشل پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں اور کافی سارے لوگ اس موپڈ کو پرسنل یوز میں بھی یوز کرتے ہیں لیکن اب کیونکہ ای وی کا زمانہ آ چکا ہے الیکٹرک ویکلز کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے ہر ایک کمپنی الیکٹرک ویکلز کی طرف جا رہی ہے ٹی وی ایس بھی آئی کیوب جیسا الیکٹرک اسکوٹر بھارتے بازار میں بیچ رہا ہے تو اب ٹی وی ایس ایک اور سٹیپ آگے جانے والا ہے اور ٹی وی ایس اب ایکسل ہنڈرڈ کا بھی الیکٹرک افتار لے کر آنے والا ہے تو اس الیکٹرک افتار کے اندر آپ کو کیا کچھ ملے گا کب تک ہی آئے گا ساری جانگاری کے لیے ویڈیو لاست تک دیکھیں میرا نام ہے شباندی آگی آپ دیکھ رہے ہیں اوٹو جنگشن ساتھی چینل پر اگر پہلی باہر آ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں بات کریں ٹی وی ایس ایکسل ہنڈرڈ کے الیکٹرک افتار کی تو حال ہی میں ٹی وی ایس کا ایک پیٹنٹ لیک ہوا ہے جہاں پر ایکس ایل ہنڈرڈ والا بوٹی ڈیزائن الیکٹرک ویکل فوم میں دیکھنے کو ملا ہے یعنی کی جو ڈیزائن اور لکس ہیں وہ آپ کو سیم ایکسل ہنڈرڈ والے ہی دیکھنے کو ملیں گے اسی ٹائپ سے آپ کو سپلٹ سیٹ مل جائے گی بیچ میں آپ کو جگہ مل جائے گی سامان رکھنے کے لیے لیکن یہاں پر اب آپ کو انجن کی جگہ پر دیکھنے کو ملے گی بیٹری جس کے ساتھ میں یہ جو ہے وہ الیکٹرک فوم میں چینج ہو جائے گا اور ویلز وغیرہ کی اگر میں بات کروں تو پیٹنٹ میں ابھی تک جو دکھ رہا ہے وہاں پر سپوک ویل ہی دکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کمپنی یہاں پر اپگریڈ کرے اور الائی ویل وغیرہ کا یوز کرے لیکن ان ساری چیزوں سے قیمت جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے باقی رینج وغیرہ کی اگر بات کی جائے تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ 60 سے 70 کلومیٹر کی رینج ٹی وی ایس ایکسل الیکٹرک جو ہے وہ آپ کو نکال کر دے سکتا ہے ایکسل ہنڈرڈ نہیں بولوں گا میں کیونکہ ایکسل ہنڈرڈ جو ہے وہ پیٹرول انجن کے ساتھ میں آتا ہے تو ایکسل الیکٹرک آپ اس کو کہہ سکتے ہو حالانکہ ابھی اس کا کیا نام ہوگا کب تک اس کو لونچ کیا جائے گا اس کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل دیکھنے کو نہیں ملی ہے لیکن اگر آپ ٹی وی ایس کا دو ہزار تیس کا لونچ دیکھتے ہو تو ابھی ٹی وی ایس نے الفیدل کوئی بڑا لونچ ایونٹ نہیں رکھا ہے کوئی بڑا ویکل لونچ نہیں کیا ہے اور فیسٹیول سیزن کے آس پاس مانا جا رہا ہے کہ ٹی وی ایس دو سے تین پروڈکٹ جو ہے وہ لونچ کرے گا بھرتی بازار میں جس میں کی ایک ٹی وی ایس کا ایکسل 이야기를 بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ ایک الیکٹرک وی اگر لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ ایک موپڈ لینا چاہتے ہیں ٹی وی ایکسل ہنڈر لینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو بہت کم چلنا ہوتا ہے یا پھر آپ الیکٹرک وی ایکسل ہنڈر میں سوچ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ویٹ کریں آگر آپ کو بچت کرائے تو تھوڑا سا آپ ویٹ کیجئے باقی آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ ٹی ویس ایکسل ہنڈرڈ کا الیکٹرک افتار کیا ٹی ویس ایکسل ہنڈرڈ والی اونچائیوں کو چھوپ آئے گا یا نہیں باقی ویڈیو کیسا لگا یہ بھی کومنٹ کیجئے گا پسند آیا تو لائک کیجئے گا اور اوٹو چنکشن پر پہلی بار آ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن بیل کو اون کریں اس ویڈیو کو ہی پرائنٹ کرتے ہیں جلدی ملیں گے ایک اونے ویڈیو کے ساتھ میں